آج کل یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ چھوٹے بچے موبائل کے لئے بہت زد کرتے ہیں اور والدین بھی کہتے ہیں کہ بھائی دے دو تھوڑی درد اس کے تنگ ہونے سے ہم بچ جائیں گے یہ نہیں دیکھتے کہ وہ بچہ اس میں دیکھ کیا رہا ہے تو اب زیادہ بات ہے کہ یہ تو خطرے والی بات ہے کہ بچے کے ہاتھ موبائل دے دی ہے اب وہ جیسا چاہے اس کو استعمال کر رہا ہے تو کس طرح کو ایسا وظیفہ آپ بتا دیں کہ بچہ موبائل بھی نہ لے ایک بہت بڑی شخصیت ہے پاکستان کی میں نے دیکھا وہ گفتگو فون پر کر رہے تھے تو وہ اس طرح کپڑا یوں رکھ کے موبائل کے سامنے اپنے شملے کو کہ موبائل سے بات کرتے ہوئی شملے سے اور پھر وہ آواز کو سن رہے تھے تو میں نے ان سے پوچھا ہوتی ہے کہ کہ لنگے اس سے جو شوائیں نکلتی ہیں ان کی نقصانات بہت زیادہ ہیں تو موبائل کا بہت زیادہ استعمال یہ وہ جن کی عمر کم 60 کے قریب ہوگی یعنی وہ ایک شہور رکھنے والی شخصیت تو وہ دیکھیں کہ موبائل سے بچنے کے اس سے شوائیں نکلتی ہیں اور اس کے انسانی زندگی پر اثرات ہوتے ہیں تو اب اسی طرح جیسے آپ نے کہا ہوگا کئی ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ موبائل کو جب رات کو سوئے تو دور رکھ کے سوئے اب جو پوری پوری رات موبائل استعمال کرتے ہو اور پھر آج کل ماں والدہ یا والد کا یہ بھی ماں کو دیکھا ہے کہ وہ جان چھوڑانے کے لئے بچے کو موبائل کھول کے دے دیتی کہ بھائی مجھے یہ ڈسٹرم نہیں کرے اب ماں کو یہ نہیں پتا ہے میں اس کو موبائل کی جو عادل ڈال لی ہوں پھر یہ موبائل میں لگ جائے گا نہ وہ اسکول کا نہ وہ قرآن کا نہ وہ دعاوں کا کھانا کھاتے ہوئے موبائل چھوٹے چھوٹے بچے سر وہ گیم میں چھوٹے بچے آپ دیکھیں گے وہ گیم کھیل لے ہوتے تو اب بچے اور سو کے عورتیں موبائل مانگتے ہیں اور خدا نہ خاص صاحب ہی سب ایسا دیکھا ہے کہ موبائل اگر گر جائے گم ہو جائے تو بچارے ایسا روتے ہیں کہ کبھی خوف خدا میں ایسا رونا ان کو نصیب نہیں ہوا یہ ایسا لگتا ہے ان کی زندگی بھی ران ہو گئے تو ضرورتا ہے موبائل استعمال کرنا اور اچھا استعمال کرنا یہ سعادت ہے ضروری ہے لیکن بچوں کو موبائل میں لگا دینا وہ گیم کھیلتے رہیں اور ہم جو ہے بچے کو موبائل میں لگا کے آپ نے اس کو ایک ساتھ کتنی بڑی دشمنی کی ہے کہ آپ نے اس کو ایسا یعنی کہ اس کا وقت برباد ہو گیا اس کو حلاقت میں ڈال دیا پھر یہ بچے جو ہیں اگر موبائل نہ ملے تو ان کو چاہنی نہیں آتا موبائل نہ ہوئی چوسنی ہو گئی چوسنی نکل جاتی ہے تو بچے تھوڑے بعد رو پڑھتے تھے کہ کہاں گئی ہو پھر موں میں ڈال ہو تو چھپ ہو جاتے تھے تو ہم آدھی بدقسمتی ہے اس میں وقت کا زیادہ پھر وہ اگر خدا نہ خاصا بچہ لغویات میں فضولیات میں آپ کو بتایا فیس بک پر یوٹیوب پر آج کل جتنے گناہ ہو رہے ہیں تو ان کا غیر دوری استعمال ہے پھر آنکھوں کا زنا ہو رہا ہے پھر دماغ مفلوج ہو گیا تو علمان والا فیض والا یعظو باللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بلیڈ کینسر سے بھی بڑا مرض ہے موبائل کا بیجا استعمال کرنا فضول استعمال کرنا کیونکہ یہ آدمی کا وقت تو برباد کر رہا ہے ساسا اس کی آخرت بھی دعو پہ لگ رہی ہے تو اس کے لئے ایک وظیفہ ہے ایسے بچے جو موبائل کے بغیر نہیں رہ پا رہے ہیں یعنی سرکشی کی طرف ہیں نافرمانی کی طرف ہیں موبائل پہ جھگڑے ہو جاتے ہیں موبائل نہ دلواؤ تو بچے آج لگتا ہے وہ کھانا کھانا چھوڑے دیتے ہیں موبائل کے بغیر زندگی اطور ہو رہے ہیں برکت صحیح کہہ رہے ہیں شاہ صاحب ایسا ہی ہے اور اس کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے ہر گھر میں تک اور آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر کیا نہیں اتنے گناہ ایک تو چھوٹ گیبر چگلی ایک گناہ ایسا ہوتا تھا کہ ہم نے جھوٹ بولا تو یہ گناہ اس وقت محدود ہلا اب جو آپ نے لکھ کر گناہ کیا جو آپ نے گناہ کو آگے شیئر کیا بتائیں یہ تو وہ گناہ ہیں جو ہتا ہم مر بھی جائیں گے وہ جہاں جہاں آپ نے کر دیا غیبت کو چگلی حضرت بغزت کی بنا پر تو اس کے لئے وظیفہ ہے کہ اپنی نفسلوں کو فضول لغویات سے اس کے فضو بیجا استعمال سے بچائیں چھوٹے بچوں کے لئے خاص ہوگئے والدہ کو چاہیے کہ سور قریش ٹونٹی ون ٹائم پڑھ دیں اور پڑھ کر بچے پہ دم کر دیں سو جائے جب کر دیں تو اس کا زیادہ اثر دیکھا ہے ایک تو فرما بردار ہوگا دوسرا زد چھوڑ دے گا اور پھر الحمدلہ اس کی برکت ہی ہوگی کہ اللہ کرے آپ کا بچہ قرآن کی طرف نمازوں کی طرف دعاوں کی طرف رقوت پکڑے تو اللہ کرے کہ اس کے بیجا استعمال سے اس کی جان چھوڑے جائیں سبحان اللہ